السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جو اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ انہیں جانتے ہیں یہی ہے مولانا کمر غنی عثمانی صاحب آپ مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے جانتے ہیں کیونکہ شوشل میڈیا پر سب سے زیادہ آپ یوٹیوب پر اگر سرچ کریں جا کے تو سب سے زیادہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے آپ کو شوشل میڈیا پر مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے خبریں ملیں گے کچھ تو لوگ صحیح خبر دے رہے ہیں کچھ جھوٹی خبروں کو اڑا رہے ہیں ان سے لہذا گزارش ہے کہ جھوٹی خبریں نہ اڑائیں مگر مفتی سلمان اظہری صاحب سے پہلے بھی ہمارے علماء اکرام جن کا نام میں نے بھی بتایا تھا آپ کو ویڈیو دکھائی تھی مولانا کمرغنی عثمانی صاحب بھی دو سال سے تقریباً سلاحوں کے پیچھے ہیں یہ بھی ناموس رسالت پر پہرہ دینے والے شخصیت ہیں آخر کار انہیں بھی جھوٹے الزام میں فسا کر اور سلاحوں کے پیچھے کر دیا ہے مگر تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے بھی دعا کریں مولانا کمرغنی عثمانی صاحب کے بھی حق میں دعا کریں اور مولانا کمرغنی عثمانی صاحب کے اب گرفتاری ہوئی تھی اس سے پہلے کی یہ ویڈیو ہے جو ابھی آپ نے سکرین پر دیکھی تھی میٹے اسلامی بھائیوں اس ویڈیو کو مکمل ہم دکھائیں گے آواز کے ساتھ میں کہ مولانا کمرغنی عثمانی صاحب نے گرفتاری سے پہلے کیا بیان دیا تھا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مولانا کمرغنی عثمانی صاحب کے حق میں ضرور دعا کریں اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے بھی حق میں دعا کریں اور تمام ہمارے علماء اکرام کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں تمام پریشانیاں دور فرمائیں مولانا کمرغنی عثمانی صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے کیا بیان دیا تھا آپ اس بیان کو ضرور سنیں آخر تک اور اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں جنہیں نہیں معلوم ہیں کہ ہمارے ایک اور علماء اکرام جو ناموس رسالت پر پہرہ دینے والے تھے ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے کر دیا ہے انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں ان کے لیے بھی اتجا کریں تو آئیے پہلے اس خبر کو آپ آخر تک ضرور دیکھ لیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جو گجرات ایٹی ایس ہے اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں وہ اس وقت نکل گئی ہیں گجرات سے اور جب میں آپ کا لائیو لے رہا ہوں خبر مجھے مل رہی ہے یو پی ایٹی ایس کی ٹیم اور ساتھی جو گجرات پولیس کی ٹیم ہے کئی ٹکڑیوں میں الگ الگ آپ کی گرفتاری کو لے کر کے آپ کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں اور آروپ یہ ہے کہ جو ایک قاتل شبیر چوپڑا جس نے کشن بھاور کا قتل کیا ہے اب سے چار دن پہلے پچیس جنوری کو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی بمبئی میں اور اس کے بعد سے وہ آپ کے سمپرک میں تھا دیکھیں یہ جو کہنا کہ بمبئی میں ملا تھا اور سمپرک میں تھا میں الحمدللہ جب بھی کسی جگہ جاتا ہوں تو میری ایک وزیٹ چارٹ عام ہوتا ہے تو لوگ بہت سے رابطے میں آتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں برابر ہزاروں لوگ مجھ سے ملتے ہیں میں جس شہر میں جاتا ہوں سہکڑو علماء ملتے ہیں ہزاروں لوگ ملتے ہیں تو میں کس کو کس کو پہچانوں کس کو کہ کون آدمی کیسا ہے کیا ہے اور کس کام کا ہے تو تفشلی گفتگو بھی کسی سے نہیں ہو پاتی اور اگر کبھی کوئی ایسا مجھے دیکھتا ہے کہ جو ایموشنل ڈسکشن کرتا ہے کہ صاحب ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے کونسٹویشنل رائٹس اتنے ہیں کہ جن کا ہم صحیح طور پر استعمال کر لیں تو بہت کام ہو سکتا ہے لیکن بیسکلی ہم کرتے نہیں تو میں نے آپ میری سپیچز کو آپ جب سنیں گے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ چونکہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے جہاں اسلامی ملک ہے وہاں اسلامی قانون چلے گا یہ کونسٹویشنل کنٹری ہے ایک آئینی ملک ہے تو یہاں کا ایک آئین ہے ایک دستور ہے اس کے مطابق جو ہمیں رائٹس ملیں ان کا یوز کرتے ہوئے لوگ میدان عمل میں آئیں کیونکہ حکومت سن نہیں رہی ہے کسی بات کو گستاخیاں ہو رہی ہیں لائن لگا کر گستاخیاں ہو رہی ہیں اور اس پر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنے کونسٹویشنل رائٹس کو یوز کرتے ہوئے میدان عمل میں آئیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی سلسلے میں جیل بھرو آندولن کا بھی پلان کیا تھا اور مہاراش پولس کے کہنے پر ہم نے پھر اس کو پسپون کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا ہم کاروائی کریں گے لیکن آج تب کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کے بعد جنتر منتر پہ جو گستاخیاں ہوئی تھی ان کے خلاف بھی ہم نے پروٹسٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور ابھی اتری پورا ہم گئے تھے وہاں پہ بھی ہم نے پولس سے جا کر کہ جب ڈیمانڈ کی بلکل میں نے سب کچھ کور کیا ہے آپ اس پر کاروائی کیجئے کاروائی کرنے کے بجائے مجھے الٹا یو پی اوے پی اے میں ہمارے ساتھ تین لوگوں کو اور ارسٹ کر دیا گیا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بسکلی یہ بہت پلان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ میرا نام جو اس میں شامل کیا گیا ہے آپ سوچیں پچیس تاریخ کا کیس ہے ٹھیک ہے آج میرا نام اس میں شامل ہوا ہے مجھے تو آج ہی پتا چلا جب صبح لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے تو میں نے دیکھا تو دوپہر تک میرے نام کہیں نہیں تھا لیکن اچانک پتا چلا کمرگن ہی اسمانی کا نام آ گیا تو دراصل ان کو یہ محس کمرگن ہی اسمانی ٹارگیٹ نہیں تحریک فروغ اسلام ٹارگیٹ ہے آپ کا کہنا ہے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پیسفل پروٹسٹ کرے یہ چاہتے ہیں کہ دنگا کرے آدمی بوال کرے یہ ویسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ اس کو بحاف بنا کر کے یہ اپنا ووڈ بینک مضبوط کر سکیں نہیں لیکن مولانا ہر چیز پروٹسٹ کرتے ہیں جو بھی چیزیں کرتے ہیں وہ اپنے کانسٹیوشنال رائٹس کا یوز کرتے ہوئے کانسٹیوشن کے دائرے میں کرتے ہیں تو ان کی پروبلم بسکلی یہ ہے یہ ایک بہت پلان کے ساتھ ہمارا نام اس میں تحریک کا نام شامل کیا گیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو قتل کی ایک واردات ہوئی ہے اس میں ایک نوجوان جس کی عمر میں ہے ستائیس سال کی ہے چاہے بھلے ہی وہ ہندو ہے کوئی بھی ہو کشن بھاروار نام اس کا ہے اور ابھی صرف اکیس دن کی اس کی معصوم بیٹی ہے چھوٹی سی بچی کا وہ باپ تھا لیکن کیونکہ اس نے غستاخانہ رسول جو حرکت کی ہے جو غستاخی کی ہے اسلام کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹ ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے اس کے بعد پھر جو دھندو کا پولیس اسٹیشن احمد آباد کا وہاں پر اس کے خلاف ایک شکایت بھی درج کی گئی شکایت درج کرنے کے بعد اس کو اریسٹ بھی کیا گیا اور پھر وہ ریلیز کر دیا گیا یعنی اس کو چھوڑ بھی دیا گیا لیکن پچیس تاریخ کو جس وقت میں وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ سکوٹی پہ جا رہا تھا تب ہی اسی علاقے کے اندر موڑوڑا ایک جگہ ہے دھندو کا میں احمد آباد میں دو نوجوان ایک موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی گولیاں ایسی لگیں کہ یہ موقع پر ہی کشن بھار بھار مڑ گیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا اس کو جانتے ہیں شبیر چوپڑا کو جو کہ شبیر نام کا گرفتار ہوا ہے اس معاملے میں یا آپ انتیاز کو جانتے ہیں یا آپ محمد ایوب جواروالا مولانا کو جانتے ہیں آپ کسی کو جانتے ہیں کسی کی ملاقات آپ سے ہوئی ہے کیونکہ شبیر نے یہ کہا نو مہینے پہلے ملا ہے وہ آپ سے ممبئی میں اچھا تو دیکھیں ایسا ہے کہ مولانا ایوب صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ میں جب احمد آباد جاتا ہوں یا کسی بھی شہر میں جاتا ہوں علماء ملنے کے لئے آتے ہیں مجھ سے تو ان میں وہ بھی آئے تھے ملاقات میری ہوئی تھی ان سے ایسا نہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان پر الزام لگا ہے ایسا possible نہیں ہے وہ اس ذہنیت کے تو آدمی وہ نہیں ہے مرے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے دوسری بات جو کس کی شبیر کی بات آپ کہہ رہے ہیں تو بہت سے لوگ شبیر وہ ہے کس نے قتل کیا ہے جس کو تین سو دو کے تحت گرفتار کیا گیا ہے جس پر جس کے پاس سے سیون پوائنٹ ٹو ٹکس ایم ایم کی باقعدہ ایک پسٹول بھی برامت کی گئی ہے اور اس کے پاس سے کارٹریج بھی ملے ہیں کارٹوز بھی برامت کیے گئے ہیں اس نے نام لیا ہے آپ کا یہ تو پولس کا کہنا ہے نا اس نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے ورنہ چار دن لیٹ کیوں ہوا پچیس تاریخ سے آج یہ نام کیوں آ رہا ہے ہمارا آپ اس کو سمجھیں یہ بہت کچھ بتا رہا ہے کہ پچیس کے بعد آج انتیس تاریخ کو چار دن میں ہمارا نام آ رہا ہے اگر اس نے نام لیا ہوتا تو اسی دن آ گیا ہوتا اچھا یہ بازابتہ جو ہے یہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور تحریک فروغ اسلام کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ کوئی کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہمارا سلوشن نہیں دے سکتے ہیں تو ایسے میں ان کا کیا کہنا ہے ان کا یہی پلان ہے کہ کسی طرح سے جو لوگ پیسفلی آواز اٹھا رہے ہیں جو لوگ کانسٹیوشنل رائٹس کو یوز کرتے ہوئے آواز اٹھا رہے ہیں ان کو دبا دو اور ان کو ایسی چیزوں میں فساؤ کہ وہ آواز اٹھانے کے لائک نہ بچے لیکن جو دوسرے مولانا پکڑے گئے ہیں جن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات ان سے تب ہوئی تھی جب آپ احمد آباد گئے تھے مولانا محمد عیوب جوار والا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیونکہ یہ لڑکیں اب ریمانڈ پر لے لیے گئے ہیں ان کی نو دن کی ریمانڈ پولیس کو ملی ہے حالانکہ ایک دن آج ہو گیا کلی نے کوٹ میں پیش کیا گیا تھا شپیر چوپڑا کو بھی امتیاس پتھان کو بھی انہوں نے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ جو پسٹول استعمال ہوئی ہے مڈر میں وہ ایک دیسی تمنچہ تھا اور وہ پسٹول جو ہے وہ مولانا عیوب نے ان کو دی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا ہے انہوں نے دی ہے نہیں دی ہے یہ تو وہ جانے پولس کیا بول رہی ہے کیا انہوں نے بولا ہے یہ تو وہ جانے میں مولانا عیوب صاحب سے میری ایک دو ملاقاتیں ہیں وہیں پر جب احمد آباد وہ ملنے کے لئے آئے تھے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت پلان کے ساتھ ہو رہا ہے اور تحریک فروغ اسلام کو ڈیمیج کرنے کی کیونکہ تحریک فروغ اسلام ہی وہ تحریک ہے جو ناموس رسالت کے لئے یعنی کی جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلو اللہ علیہ وسلم پر جو گستاقیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف کچھ پیس فلی آواز اٹھاتی ہے کانسٹوشنل رائٹس کا یوز کرتی ہے قانون کا سہارا لیتی ہے تو آپ ایسی تحریک کو یہ ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ نہ کر سکے آپ کو کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ جو آپ کو کانسپیریسی کے تحت یا کسی شڑی انتر کے تحت پھسایا جا رہا ہے یہ بلکل اللیگل بات ہے نا غلط بات کر رہا ہی ہے آپ دیکھیں جس لڑکے نے قتل کیا ہے جس لڑکے نے یہ تو پولس کہہ رہی ہے نا میں کیسے مان لو کہ اس نے کہا ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا اس کو پریشرائز کر کے یہ پورا پلانٹ کیا گیا ہو کیونکہ ابھی جو پہلے میرے پاس ہوم مینسٹری سے تین بندے آئے تھے تین آفیسرز آئے تھے وہ یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہاں قانون ایسا ہے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہو پائے گا کیا مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کا قانون ایسا ہے ہندوستان کا تو ظاہر سی بات ہے پورا لنک تو اوپر سے نیچے تک جڑا ہوا ہے مولانے سوال یہ ہے کہ آپ نے جس وقت نو اگست کی بات ہے جب جنتر منتر پر آٹھ اگست کو ہوا تھا اور اس کے اندر باقاعدہ مسلمانوں کو مارنے ملے کاٹے جائیں گے اللہ کاٹا جائے گا اس طرح کے نارے لگے تھے اب تک کیا کروائی ہوئی اس پر ایکزیکٹلی تو آپ نے اس کے بعد پھر چوبیس اگست کو پروٹسٹ کیا تھا پروٹسٹ کیا تھا پروٹسٹ ہمیں کرنے نہیں دیا گیا پیسفولی پروٹسٹ یعنی آٹھ تاریخ کو ہزاروں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ہم صرف دو تین سو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا اور ہمیں لے جا کے ڈیٹین کیا گیا پورا دن رکھا گیا اس کے بعد دلدی کے باہر چھوڑا گیا یہ کیا ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ تریپورا گئے تھے وہاں آپ پہ یو اے پی اے لگ گئی تھی اور آپ مظلوموں کی آواز آپ نے کہا کہ میں بلند کرنے کے لیے اور جن کے ساتھ میں ناانصافی ہوئی ان کو انصاف دلانے کی نیت سے گیا تھا تریپورا تو وہاں یو اے پی اے لگ گئی تو اب یو اے پی اے بھی لگی دلی میں بھی جیل بھروان دولن کا آپ نے اعلان کیا اور اب یہ گجرات میں احمد آباد میں آپ کے اوپر یہ آروپ آیا ہے اب اگر آپ کو گجرات ایٹی ایس یا پھر احمد آباد پولیس یا پھر دوسرے سیکیورٹی ایجنسیاں گرفتار کر لیتی ہیں تو اس کو لے کر آپ کی کیا تیاری ہے کیا آپ نے بات کری آپ کی کسی سلحہ مشورہ وکیل سے لیا ہم نے ان سے مشورہ لیا ہے تو انہوں نے کہا جب آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کیا کسی طرح کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں نے کہا ہم تو بالکل تیار ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے یہ تو ابھی ایک چھوٹی سی چیز ہے ابھی اس سے بڑے بڑے بلیمز لگائے جائیں گے تحریک فروغ اسلام کو ڈیمیج کرنے اس کے مشن کو روکنے کے لیے کہ یہ پیسفولی آواز نہ اٹھا سکیں کانسٹیوشنلی آواز نہ اٹھا سکیں یہ ہمیں معلوم ہے یہ سب کچھ کیا جائے گا ہم اس کے لیے بلکل تیار ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جان بوچ کر آپ کو لگ رہا ہے سب پھسائے جا رہا ہے ہاں پراپر جان بوچ کر کیا جائے احمدہ بات کے جو یہ دھاندو کا تھانا علاقہ ہے وہاں پر باقاعدہ بند کیا گیا کل بھی بند تھا آج بھی بند تھا اور چاہے اس میں وی ایچ پی ہو یا بجرنگ سے نہ ہو زبردست دھرنے اور پردرشن وہاں پر کر رہے ہیں کہ گرفتار کیا جائے ان لوگوں کو جو سب اس کے اندر وہ لبویس ہیں حالانکہ جو دو قاتل ہیں جنہوں نے قتل کیا موقع پر شبیر چوپڑا اور انتیاز پٹھان وہ تو گرفتار ہو چکے ہیں اور مولانا یوب بھی ہو چکے ہیں آپ کا کیا لگ قدم ہے ہم سے پولیس جو بھی کوپریشن جانچ میں مانگے گی ہم پورا کوپریٹ کریں گے جو ہم سے وہ جانچ کے لیے جو بھی جس طرح کی ضرورت ہوگی ہم پورا کوپریشن کریں گے کہ وہ جانچ کریں اپنے طور پر ہر طرف سے جانچ کریں جیسے انگل سے چاہیں وہ جانچ کریں ہم اس کے لیے ریڈی ہیں چونکہ ہمارا تو بلکل کھلی کتاب ہے تحریک فروغ اسلام کا جو مقصد ہے وہ بلکل کھلی کتاب ہے سامنے کوئی بیچے سپی ڈپی لکی ہے ہی نہیں میں آپ تمام درشکوں کی جانکاری کے لیے ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں یہ اسی لڑکے کا جس کا قتل ہوا ہے کشن بھارور کا اس کے گھر پر جو گرہ راج منتری ہیں سٹیٹ ہوم منسٹر گجرات کے ہرش سانگوی وہ بھی اس کے پریوار والوں سے مل کر کے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ضرورت ہوگی تو سپیشل پبلک پروسیکیوٹر بھی اپوائنٹ کیا جائے گا اتل تو ہو ہی گیا ایک نوجوان کا مولانا جس کی محض اکیس سال کی بچی ہے کشن کی بلکل اکیس سال کی بچی ہے اکیس دن کی اکیس دن کی بچی ہے مقیناً اس بڑا افسوسناک معامل آئی ہے چھوٹی سی بچی ہے اکیس دن کی بچی ہے مولانا آپ بلکل آپ جگہ جگہ جاتے ہیں اور ڈلی میں نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ علاقوں میں آپ جاتے ہیں ایسے حالات کے اندر آپ کا ملنا تو بہت لوگوں سے ہوتا ہوگا بہت لوگ ملتا ہے ہمارا بہتادہ وزیٹ پلان جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کس شیئر میں جا رہا ہیں کہاں کتنے دن رکھیں گے لوگ خود ہی کانٹیکٹ کر کے ملتے ہیں ہم سے بہت سے لوگ ملتے ہیں تو یہ جو اس نے لڑکے نے جو آروپی پکڑا ہوا ہے شبیر یہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے ممبئی میں ملاقات ملکن ہے ملاقات ہوئی بہت سے لوگ ملتے ہیں نا ملا ہوگا لیکن یہ کہنا کہ میں نے ایسا کوئی ذہنسازی کی اس طرح کی میری آپ پہ سپیچز جتنی بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ تو سب میں آپ کو یہی ملے گا کہ آپ میدان عمل میں آئے کانسٹیوشنل رائٹس کا یوز کرتے ہوئے یہ میرا کہنا ہے مسلمانوں سے یعنی قانون ہاتھ میں نہ لیں قانون تو پالن کریں قانون کا پالن کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے کانسٹیوشنل رائٹس کا یوز کریں اور یوز کر کے گستا خانے رسول کو سزا دلانے کے لئے تیار ہوں آج بھی یہی میرا کہنا ہے کہ ہمیں سزا دلانی ہے اور ہم دلائیں گے لیکن کونسٹیوشنل رائٹس کا یوز کرتے ہیں آپ کو کب پتہ لگا تھا کہ ایک لڑکا کشن بھار بھار مار دیا گیا اور اس میں شبیر امتیاز اور مولانا یوں گرفتار ہو گئے اور آپ کا نام اس میں آ رہا ہے آپ کو کب پتہ لگا تھا میرے پاس خبر آئی کہ اس طرح کب کوئی کیس ہوا ہے پوری تفصیل نہیں معلوم ہوئی تفصیل تو صبح معلوم ہوئی اور دوپہر میں میرا نام اس میں شامل ہو گیا کب دوپہر میں آج دوپہر میں کس نے بتایا آپ کو آج دوپہر میں دوپہر میں ایک صاحب نے بتایا کہ اس میں میڈیا پر چل رہا ہے تو پھر میں نے اس کو سرچ کر کے دکھوایا تو پتہ چلا کہ اس میں میرا نام بھی شامل کیا گیا ہے یہ معلوم ہوئا آپ کو کچھ پتہ ہے کہ اس لڑکے نے فیس بک پر یعنی کشن نے کیا چیز ایسی ڈالی تھی مسلمانوں کو لے کے مسلمانوں کو لے کے یا اسلام کو لے کر یا رسول کو لے کر جے 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 لاسٹ نائٹ سے پہلے مجھے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا آپ کو قتل کبھی نہیں پتا تھا کچھ نہیں پتا تھا کب مراب لاسٹ نائٹ تک کچھ بھی نہیں معلوم تھا مجھے آچھا لاسٹ نائٹ میں جب مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا ایسا کوئی کیس ہو گیا ہے تو میں نے اس وقت یہ پتہ چل گیا تھا کہ کیا نام میں ان کا مولانا صاحب کا نام بتا رہا ہے مولانا ایوب مولانا ایوب صاحب کا نام جو ہے وہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا نام ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ وہ اس طرح کی نیچر کے تو نہیں لگتے ہیں ضعیف آدمی ہیں میرے خواہد سے میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی ایرس ان کی ایج ہوگی سیونٹی نہیں تو سکسٹی فائیب ضرور ہوگی تو ایسا آدمی اس طرح کا کیسے کرے گا میں نے سمجھ میں نہیں آیا وہ چونکہ ملے ہیں مجھ سے اب لیکن بات تو تو غستاخانہ رسول نے کی اسلام کے خلاف غستاخی کرنے والے کشن نے کی اس کی سزا تو قانونی دیتا نا بلکل بلکل قانون دے گا اور ہمیں پوری امید ہے جہاں پر بھی جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں قانونی سزا نہیں لیکن اس کی تو سزا ان لوگوں نے خود دے دی نا اب اگر شدبیر نے امتیاز نے مارا قتل کیا سرے رہا تو یہ اختیار تو نہیں دیا گیا تھا ان کو نہیں بلکل نہیں اختیار ہے ہمارا کانسٹوشن تو یہی کہتا ہے کہ آپ قانونی لڑائی لڑیے نیچے سے لے کر اوپر تک جائیے آپ کو سپریم کورٹ تک جانا پڑے آپ جائیے اور ہم کر بھی رہے ہیں ہم نے یتین ارسیبانن پر بھی اف آئی آئر کی اس کے اوپر بھی ہم کر رہے ہیں بھی غازی آباد پولیس سے بیچ میں بھی کچھ دن پہلے رابطہ ہوا تھا جتے اندر نارائن سنگھ تیاغی پر بھی جو ہے ہم نے بارہ بنکی سے مقدمہ ڈلوایا ہوا ہے ہم کر بھی رہے ہیں اس کو کرتے ہیں کریں گے کیونکہ جتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں ہم لوگوں کے دل رو رہے ہیں یہ سیچویشن جو کریٹ کی جا رہی ہے بہت پلان کر کے کی جا رہی ہے دراصل انڈیا کے اندر وہ خود ایک وار کی پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں یہ یہودیوں سے جو ان کو راستے مل رہے ہیں بیسکلی یہ انڈیا کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ یہودیوں سے جو آر ایس ایس کو یہ مل رہا ہے اور آر ایس ایس یہاں پر یہ سب کچھ کرا رہی ہے اور گورنمنٹ اس کو پورا سپورٹ دے رہی ہے یہ سب کچھ کلیر ہے سامنے ہیں لیکن مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ ہیں جن دوسرے مولانا سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی ہے اہند آباد میں محمد ایوب جوار والا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں یہ لڑکے یہ بتا رہے ہیں شبیر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 7.65 mm کی پسٹول جو دی گئی تھی وہ ان کی طرف سے دی گئی تھی اور یہ سوال میں آپ سے بھی ضرور پوچھنا چاہتا ہوں جب جس وقت آپ گئے تھے گجرات یا جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی کہیں کوئی چیز آپ کو لگی تھی ایک پرسنٹ بھی کی مولانا ایسا بلکل نہیں لگا بتا تو رہے آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ اس انداز کے ہی نہیں وہ آدمی لگ بلک کتنی ایج کے ہیں اپروکس سکسٹی سو سیننٹی ہے آپ کو کوئی کسی طرح کا کوئی بھے کوئی ڈر اب آپ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت نہیں تو رات میں نہیں تو صبح یا کل یا پرسوں آپ کو سمن کیا جا سکتا ہے آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے آپ اس کے لئے تیار ہوں اس سے زیادہ کے لئے بھی تیار ہوں مجھ پر حملہ بھی کرایا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے یہاں سے ایٹی ایس لے کے جائے راستے میں ہی ہمارا کوئی وہ کر دے میں سب کے لئے تیار ہوں کیونکہ ہمارے کانسٹیوشنل رائٹس ہیں اس کا یوز کرتے ہوئے لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے جو آپ آواز اٹھاتے ہیں مسلموں کی یا اسلام کو لے کر یہ آواز نہیں دف سکتی اور میں آپ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ اپنے کانسٹیوشنل رائٹس کا یوز کرتے ہوئے میدان عمل میں آئیے ورنہ اسی طرح آوازیں دبائی جاتی رہیں گی اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اس وقت مجھ سے تمام درشق آپ کو دیش وی دیش میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کو گفہ بنا رہے ہیں اس بات کا کہ میں اگر جا رہا ہوں گا تو مجھے مارا بھی جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کیسے من میں آپ کے بیہ آ رہا ہے یہ پلان دیکھئے ان کو جب غلط کام کرتا ہے کوئی تو غلط کام کرنے کی وجہ سے جب اس کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس مراد یہ ہے کہ رسس ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ اس طرح کی کام کریں گے کہ جو لوگ پیس فلی آواز اٹھائیں ان کو آواز اٹھانے مد دو ان کو ڈرہ دھمکا دو نہ ڈرانے دھمکانے سے کام نہ چلے تو پھر ان کو کنارے کرو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی سیچویشن میں نہیں لیکن جب قانون کی بالادستی ہے قانون ہے دیش میں قانون کی بالادستی بالکل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بیچ میں لوگ ہیں وہ اس کو گڑھ بڑ کر رہے ہیں پریش رائز کر رہے ہیں لوگوں کو جو صحیح کام کرنے والے آفیسرز ہیں ان کو پریش رائز کیا جا رہا ہے ان کو غلط طریقے سے ہنڈل کیا جا رہا ہے تو قانون کی بالادستی ہونی چاہیے لیکن ابھی تو نظر نہیں آرہی امید کرتا ہوں آپ نے مولانا کمرغنی عثمانی صاحب کے اس بیان کو آخر تک سن لیا ہوگا تمیٹے اسلامی بھائیو یہ بھی ناموسے رسالت پہ پہرہ دینے والے شخصیت ہیں جو آج سلاخوں کے پیچے ہیں اور مفتی سلمان عظہری صاحب کو بھی آج جوٹک الزامات میں فسایا گیا تھا اور مفتی سلمان عظہری صاحب کے حق میں دعا کریں اور مولانا کمرغنی عثمانی صاحب کے بھی حق میں دعا کریں ہمارے تمام علماء اکرام کی حفاظت فرمائے رب تبار و تعالی ظالمین کے ظلم سے اور حاسدین کے حسد سے رب تبار و تعالی محفوظ رکھے مولانا کمرغنی عثمانی صاحب کو بھی بہعزت رب تبار و تعالی بری فرمائے اور مفتی سلمان عظہری صاحب کو بھی رب تبار و تعالی بہعزت بری فرمائے میرے از دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے دہ لوگوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ مولانا کمرغنی عثمانی صاحب کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں وہ بھی لوگ جان جائیں اور ان کے حق میں دعا کریں اور مولانا کمرغنی عثمانی صاحب بھی جلد رہا ہو جائیں پیارے از دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لکھیں اللہ حافظ